السلام علیکم موسیقی موسیقی ایسا ہی آسا ہے آج تک کام نہیں ہے صدا باہر ہی آسا کام ہے جب سے عمران خان آیا کوئی کام ہو گئی نہیں ہے تو کالی الیکشن بھی ہے ایسا اس قانونمینٹ ووڑے تو میں قرر لوگوں یہی پیغام دوں گا کہ میر بانی کریں عمران خان کو وودنا ہے کیوں؟ اگر وہ ان کو وود دیں گے تو یہ اس سے بھی برا حال ہوگا اس کے کام پہنچنی ہے ایسا اس سے کام پہنچنی ہے اکتا دال کی نہیں اللہ آسانی کرے بسم اللہ کرے دیان سے نکلے گا السلام علیکم کیا حال ہے اے ڈوبنٹ پورا بڑیا ہے کیا ہے خیر ہے یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم دو تین دن سے بہت پریشان ہے یہاں پہ ہمارا تنہور ہے یہ گولڈن آنچا اکیڈمی کو پارٹر روڈ ہمارے کسمر بہت پریشان ہو رہا ہے ہمیں بھی بہت اکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کسمر بہت گنگی کی پسند نہیں کر رہا یہ علاقہ اس قابل ہے کہ کل الیکشن نے ووٹ لیا جاس کے ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ ووٹوں کے قابل ہیں لیکن آگے ہم سے غلطی ہوگی ہے اب ہم نہیں انتہ کریں گے کیونکہ انسان کو ایک باق ہو کر لگتی ہے دوبارہ نہیں آج کوئی آیا ووٹ لینے شہنے والا اس سائیڈ پر گھوٹے شد لگانے یہاں پہ رسطہ اتنا خراب ہے کیوں آئے گا کیونکہ ہم غریب لوگ یہاں آ سکتے ہیں انسان کو کہاں آتے ہیں یہاں پہ اے غریبا نہیں اللہ معافرمائے ایک صاحب اور آئے السلام علیکم کیا حال ہے پریکٹس کر رہے ہیں ہم ساری قومی چلتے پانی میں سواری چلانے کی کیوں نہیں نکل رہا پانی وہ حکومت کی باتیں اور ہوتی ہیں اپوزیشن کی باتیں اور ہوتی ہیں اپوزیشن میں آئیتی ہیں یہ گھنڈگی دیکھیں ہم لوگ گمار ہوں گے یہ کرونا کیوں آ رہی بماری یہ گھنڈگی بیسے آ رہا ہے غلازت یہ اس کی اس سے آ رہا ہے یہ لوگ یہاں پاہیک پہ جاتے ہیں پیزل چلتے ہیں کوٹ سیکلوں والے گاڑی والے کا شیشہ باندھو ہوگا اس کو پنائے جائے کوش نہیں پنائے جائے یعنی غریب بندے کے لیے خواری ساملی گم کیا حال ہے ادھر رہتے ہو کام کرتے ہو یہ ادھر رہتا ہوں میں سامنے میرا گھارا اچھا پانی تو نہیں گھر میں گھسا پانی گھر میں بھی گھٹ جاتا ادھر بھی اتنے طرح پانی آ گیا اور وہ بڑی مشکل سے نکالا اور کتنے سرکاری نوکر ذمہ دار سارے یہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی آتا ہی نہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ادھر کرتا ہوئی کوئی ذمہ دار ذمہ داری لینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے بھائی جان سلام علیکم ادھر رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں کوئی کام شاہر ہم ادھر پڑھائی کرتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا ہمیں زلالت رکھانی پڑھ رہی ہے ادھر ڈوبن پورا مچھلیاں مچھلیاں پکڑے مل گئے تھے پکڑتے ہیں ایسے ہی کچھ ہونا ہے یہ دیکھیں تو آپ کے پاس کل الیکشن بھی ہے یہاں پہ جی ایسے مقومت پہ بھی لانت ہم تو آج جوڑتے ہیں عثمان گزدار صاحب کے آگے عثمان کیا نام ہے عثمان بزدار صاحب کے آگے بزدار ہاں میں نے کہا گزدار نہیں نہیں بزدار ہم نے کہا کہ ہاتھ جوڑ سکتے ہیں بس کہ یہ حکومت ہے تو ہمیں معاف کر دیں آگے ہمیں تیری زلالتیں پھانی پڑھ رہی ہیں اور اور یہ آگے اور مسائل بڑھ رہے ہیں جو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سلام علیکم اس کو بند کریں گے شور زیاد ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے دریاہ ہے کیا یہ دریاہ ہے یہ پیجے کمت ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ ہوا کیا ہے یہ یہ کشاب کرتے تو طلاع بن جاتا ہے یہ در کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی در کا چیر مہن نہیں ہے کہا لے لیکشی انہتے ہیں انجی یہ لیکشی انہیں کی بنے گا کی بنے گا چپر ہے کی بام جائے کی بام دلیل کی لیکشی انہیں کی میں کانگ آیا سر جی ایک ہونہ چپر اکٹی پاندھ بام دلیل بام دلیل بام دلیل بام دلیل بام دلیل تو انہیں کون ہے تھے تیردے ہو یان پھر یہاں آدمی نے زلیل ہونا ہے گریب باندھے کوئی زنجی نہیں گریب باندھے نے انجی زینہ بوٹ بھی دےنا ہے کل نہیں کل بوٹ نہیں پانا کیوں بوٹ نہیں پانا پیٹی اور بوٹ دےنا ہے ٹھیک جگہ دےنا ہے شیر جنہوں بوٹ دےنا ہے اور پیٹی آئی نو دےو جنہوں مرضی دےو لیکن صحی جگہ دےو سلام علیکم ایک انٹ کیا علی جی ٹھیک ہے کیا ہوا یہ ڈوبن پورا بن گے پانی نکلنا چاہیے تھا اربو روپیہ لگتا ہے کوئی نکاس ہی آئی نہیں نکاس ہی کوئی آگے آئی نہیں تو کوئی مشین جننریٹر وغیرہ بھی نہیں لگایا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی واسا والا نہیں ہے کوئی بورڈ والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی واسا والا نہیں ہے کوئی بورڈ والا نہیں ہے اتنا ہی کوئی پوچھا نہ رہا ہے ویسے بات تو جائز ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کیا اور اہلات ہے یعنی تخت لہور دے یہ لہور ہے یہ عام آدمی کا لہور ہے یہ وہ لہور ہے جس پر راج کرنا آپ کی خواہش تھی آپ کا راج ہے اور یہ حالات ہے وولٹن روڈ جی تخت لہور کا وہ علاقہ جس کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے یہ انتظامات مہت اچھے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ موجودہ برکہ رت کے بعد یہاں پر انتظامات کی کلہ کھل چکی ہے اور اصل حقیقت کیا تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں جائے عام آدمی کہاں جائے آپ کیمرہ اگر میرا پین کیا جائے فیملی کھڑی ہوئی ہے اور وہ صرف اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو روڈ کراس کروائے روڈ کراس کرنے کے لیے ان کو آٹو کی ضرورت ہوگی اکسی سباری کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی تو وہ یہی کھڑے رہیں گے بدجسمتی کی چیز ہے کیا حال ہے یہ کسور کیا کر دیا یہ بس گورنمنٹ کا کسور ہے گورنمنٹ کا کیا پانی نالے کے ساتھ کڑے ہوگی اتنا گند ہے بس یہ انہوں کو سوچنا چاہیے نا کچھ سر کیا غلطی کیا ہوگی ہمارے میں کچھ نہیں کہا سکتے ہمارا نصیب دو گتنا ہے بدجسمتی سے اللہ آسانی کرے گزر جائیں جی ایک اور صاحب کڑے میں اچھا میں آپ کو عمران خان صاحب آپ کے لیے اور عثمان بزدار صاحب کے لیے یہاں تو یہ پانی اتنا ہے کہ گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے بلکہ پنڈلی کے ہاف تک آتا ہے لیکن میرے دائیں جانب جو ہے یہ ڈرین ہے کیمرہ لے کر آئیں جی یہ ڈرین اپنی اوقات سے ڈبل چال رہی ہے اس کو صاف کریں مسئلہ حل ہو جائیں گے جب یہ ہی صاف نہیں ہوگی تو بھائی یہ پانی کیسے اندر چلا جائے گا پانی اپنا لیول برقرار رکھتا ہے کیسے رکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھنڈا پانی کڑا اس نے اس نالے میں جانا تھا وہ نالا اس سے پانچ فٹ اوپر چل رہا ہے صفائی نہیں ہوئی پتہ نہیں اس کے پیسے کہاں جاتے ہیں سلام علیکم سر کیا علی جی کیا گناہ کر دیا لاہور نے ہر سال یہی ایسے ہوتے ہیں ہر سال یہی بار جاتی ہے آپ جیسے لوگ آتے ہیں بنا کے چلے جاتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بدقسمتی بدقسمتی اور یہاں کے مقامی لوگ دوبارہ خواری کارتے ہیں ایسے گندگی اب جرا سیم ہے ایسے ایسے آپ کے ساتھ ہیں میرے ساتھ اچھا اللہ سانی کریں ان کے لیے اسانی ہے انسان لوگوں کے لیے سانی پیدا ہونی چاہیے اسلام علیکم بہن بھائی میں زیادہ نہیں بول سکتی بہت عمران خان کو مر جانا سے یہ ڈوب کے اس سے ہماری زندگییں تباہ پر بات کر دی ہیں نواشیر تھا تو ہر گھر میں انسان ایمان سے جیتا تھا اب اس سے سارا ایمان ختم کر دیا ہے کیوں کیونکہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے ہر بات پر جھوٹ کیونکہ مہنگائی تنی کر دی اس نے آپ سڑکوں کے حال دیکھ لیں اس کی آنے سے ہماری زندگی میں کونسی تبدیلی آئی ہے اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی آئی ہوگی شاید اس کو کوئی اٹھمی نومی شادی کرنی ہوگی اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہے آپ تبدیلی دیکھ لیں شباز شریف صرف ہوتا تھا جیسی بھارش ہونی ایسے نکلا تھا وہ سڑک پر آ جاتا تھا جب تک ہمارے لئے سانیہ نہیں پیدا آپ کے صدر صاحب جو ہے کراچی کشتی لے کے آگئے تھے ہاں تو وہ کشتی لے کے آئے وہ کشتی لے کے آئے اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم دیں تو اس کو بوٹ نہ کبھی دی ہے نہ کبھی زندگی میں دیں گے کل الیکشن ہے آپ پہ ہم شروعوں سے ہی میں اس کے طرف تھے شباز شریف کی طرف آج بھی تھے کل بھی تھے ہمیشہ رہے گے بارال کم میسیز دینا چھے خان صاحب کو بزدار صاحب کو اس کے صاحب نے ہاتھ جو اٹھتے ہیں برائے میربانی ہماری زندگیوں پہ رحم کیا جائے اور اپنی سیٹ کو چھوڑ کے کسی ایسے انسان کو دو جو اسلام کے مطابق چل سکے اس کے اندر اسلام کچھ بھی نہیں ہے اللہ آسانی کرے یہ ان کی رائے اور ان کو رائے رکھنے کا ہاتھ کا اچھل ہے بارال وہ دیکھیں بچہ گر گیا بچہ نیچے گر گیا گمہ جی وہ بچارے سائیکل پہ آرہا تھا پتہ ہی نہیں چلا درم پانی میں صدہ تھلے خان صاحب یہ لاہور کے ساتھ کیا ہو رہے مجھے نہیں پتا یہ آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے مزدار صاحب نکو کہ ذرا باہر نکلن چلے وہ شعباز شریف کی طرح ہی سہی اچھا یہ دیکھیں خان صاحب کیسا لگتا ہوگا آپ سوچیں ایک بار کہ آپ کی فوٹو لگی یا بڑے غصے میں بھی بیٹھے میں آپ اب مجھے نہیں پتا یہ غصہ کس پہ ہے گوڑے گوڑے وارٹر دگیا میں دھڑم یہ سیٹھ جال رہا ہے اور یہ سیچویشن ہے پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے جناب فوٹو ووٹ کی خاطر ہے لیکن اس فوٹو کے نیچے کیا ہے گوڑے گوڑے وارٹر دگیا میں دھڑم اب کہاں جائے عام آدمی خوار ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سرکاری نوکر نظر نہیں آرہا کہاں پر ہیں سانو نہیں پتا بدقسمتی کا محاملہ یہ کیا آلے اے لہر تے گھوتے لگے ہو یا کی میں لہر تے پانی پانی تھیلیا ہے پورے گوڑیاں دو آمد چین دو آمد کتی پاندوں چکے اچھا صبح سے اے دو دن تو اے میں چال رہے ہیں سفائی کیوں نہیں کیتی ہے ناڑے ہاں دی گند باج گیا سارا گند باج گیا سارا میان صاحب دور ہے کطی اس طرح نہیں ہوئی ہے کوئی سنیا دے دے عثمان بزدار صاحب نے تونچل دعا ہے نے بتا نہ بے شک یہی راست ہے اللہ آپ سے راضی ہو